اسلام علیکم ٹیچرز اور مادرز جیسا کہ آپ جانتے ہیں انگلیش کرائمر میں تینسز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں میں انگلیش کرائمر کے اوپر اچھی خاصی ویڈیوز بنا چکے ہوں جس میں سب سے زیادہ ضروری پارس آف سپیچ تھے سنٹینسز وارڈز کنجکشن انٹروجیکشن اور بھی جتنے بھی پارس آف سپیچ تھے کلاوزے ساری ویڈیو میرے چینل پر پڑھی ہوئی ہیں اگر آپ نے ان سے فائدہ اٹھانا ہے بلکہ منفرد انداز میں تو آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پلائی لسٹ میں جا کر انگلیش کرائمر میں ہر ٹاپک پر ویڈیو بنی ہوئی ہیں تینسز بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہیں اور اس ٹاپک کے اوپر آپ کو ہزارہ ویڈیو مل سکتی ہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ٹاپک کو آسان سے آسان کر کے بتاؤں اور جو بک پر لمبی چھوڑی ڈیٹیل لکھی ہوتی ہے بنانے کا طریقہ اور بنایا کیسے جاتا ہے پوری چیز کو بالکل ایک چھوٹی جیسے کہتے ہیں کی وارڈ میں لے کر آنا تاکہ بچے جب بھی کسی ٹینس کے بارے میں سوچیں وہ پورے کا پورا فارمولا ان کے مائن میں بیٹھ جائے آئی ہو میرا دعویٰ یہ ہے کہ اگر آپ اس طریقے سے ٹینسز خود کریں یا بچوں کو سکھائیں کبھی بھی آپ کے لئے مشکل نہیں ہوگی تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں ٹینسز ٹینسز ہوتے کیا ہیں ٹینسز ہوتا ہے زمانہ بچوں کو بتائیں ہم زندگی میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ تین طرح میں تقسیم ہوتے ہیں بچوں سے آپ کلاس میں یہ کنورسیشن کریں کہ آج آپ نے صبح ناشتے میں کیا لیا ہے بچے گئے کہ آج میں نے انڈا کھایا ہے پھر پوچھیں کل کیا لیا تھا بچے گئے کہ کل میں نے بریڈ لی تھی پھر بچے سے پوچھیں اب آپ کل کیا لیں گے کل میں پراتھا کھاؤں گا اب بچوں سے کہیں یہ کام تو ایک ہے ناشتے کے بارے میں سارے ڈسکرشن چال رہی ہے یہ لیکن کام تین زمانوں میں ہو رہا ہے جو گزر گیا جو اب ہے جو آنے والا ہے پہلے تو اس چیز کو سمجھانا انتہائی ضروری ہے کہ یہ ٹینسز کا چکر ہوتا کیا ہے اس کے بعد آتے ہیں انگلیش میں ٹینسز بعض دفعہ بکس میں کیا کیا جاتا ہے کہ پہلے ایک ٹینسز کو لے کر اور اس کے سارے ٹینسز آگے سے اس کے پاسٹ جو ہے وہ کلیئر کروائے جاتے ہیں یعنی کہ پریزنٹ انڈیفنیٹ ٹینسز پریزنٹ کانٹینیوز پریزنٹ پرفیکٹ پھر اس کے بعد پریزنٹ پرفیکٹ کانٹینیوز چاروں ہو جاتے ہیں پھر پاسٹ پہ آتے ہیں پاسٹ کے چاروں کلیئر ہوتے ہیں پھر فیوچر پہ آتے ہیں اور پھر فیوچر کے چاروں کلیئر کیے جاتے ہیں میں سمجھتے ہوں کہ یہ انتہائی مشکل کام ہے اگر ہم ایک جیسی کیٹیگری سے لے کر چلیں یعنی کہ تینوں انڈیفنیٹ جو ہیں ہم ساتھ لے کر چلیں پریزٹ انڈیفنیٹ پاسٹ انڈیفنیٹ فیچر انڈیفنیٹ بہت زیادہ ان کے اندر ریزیمبلنگ ہے جب ریزیمبلنگ ہوتی ہے تو بچوں کے لیے اس چیز کو مائنڈ میں رکھنا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے تو میرا طریقہ کارج یہ ہے کہ میں جدہ جدہ ریزیمبلنگ آ رہی ہے میں اس ٹاپک کو اکٹھا جوڑ رہی ہوں تینوں کو میں اکٹھا میشہ جلاتی ہوں تاکہ بچے صرف ایک کو یاد کریں گے تو پھر اگلے کروائیں گے پچھلا بھول جائیں گے اس سے اگلے کو کروائیں گے پچھلے دونوں بھول جائیں گے تو کوشش کریں کہ ہم تین اکٹھے لے کر چلیں بہت زیادہ آسان طریقہ ہے کیسے آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بار اگر بچوں کو سبجٹ ورب اوبجٹ نہیں پتا ہے کیونکہ یہ ایک سنٹینس کا سٹرکچر ہوتا ہے اگر نہیں پتا ہے تو پہلے ہم یہ کلیر کروائیں گے کہ سٹرکچر ہوتا کیسے ہے سبجٹ ہوتا ہے فائل فائل کو ہم مزید آسان میں لکھیں گے کام کرنے والا ورب کام بچوں کو بتائیں ایک جملے میں کام کرنے والا بھی ہوتا ہے پھر ایک کام بھی ڈسکاس کیا جاتا ہے پھر اس کام کا اثر جس چیز پر پڑتا ہے وہ بھی شامل ہوتی ہے جس پر کام کیا جائے یا جس پر کام کا اثر ہو یہ کیسے ڈیفائن کرنا ہے بچے کو آپ ایپل دیں اسے کیا آپ کھائیں بچے کو بتائیں کہ ایپل کون کھا رہا ہے بچہ کہے گا میں کھا رہا ہوں بولیں کہ آپ جو ہیں سبجٹیں پھر پوچھیں آپ کیا کر رہے ہیں بچہ کہے گا میں کھا رہا ہوں بولیں آپ کام جو کھا رہا ہے وہ کھانے کا کر رہا ہے تو وہ ہو گیا ورب اچھا پھر پوچھیں کس چیز کو کھا رہے ہیں میں ایپل کو کھا رہا ہوں اور پوچھیں کہ جب آپ نے ایپل لیا تھا وہ پورا تھا جی پورا تھا ابھی کیسا ہے ابھی یہ آدھ ہو چکا ہے بولیں کہ آپ نے کام کیا آپ نے کھایا ہے اس کا اثر ایپل پر پڑا ہے ایپل آہستہ آہستہ تھوڑا ہوتا جا رہا ہے تو ایپل کیا ہے اوبجیکٹ ہے یہاں تک اگر بچے کو سمجھ آگئی ہے تو پھر ہاں ہم ٹینسز کی طرف جائیں گے ٹینسز کے آگے من جو پارس ہیں پریزنٹ انڈیفینینٹ ٹینس پاسٹ انڈیفینینٹ ٹینس ایڈ نیکسٹ فیوچر انڈیفینینٹ ٹینس اس کو سمجھانے کا طریقہ وہ ہی ہے کہ ایک بچے سے تینوں کام پوچھیں کہ آپ اثر کے بعد کل کدھر سے آج کدھر ہیں اور کل کدھر ہوں گے تو بچوں کے مائنڈ میں پریزنٹ پاسٹ اور فوچر کے حوالے سے کوئی بھی کنفیوزن نہیں رہے گی یہ ہو گیا تینوں ٹینس اب آگے سے ان کا فرمولا بنانے کا طریقہ ہم ڈسکاس کریں گے اس طریقے سے آپ پورشن بنا لیں سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ ادھر بھی آئے گا سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ ادھر بھی آئے گا یہ ریزیمبلنگ ان کے اندر ہے سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ تینوں کے اندر سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ انتہائی ریزیمبلنگ ان کے اندر صرف ایک فرق ہے کہ اس میں ایک جو پورشن ہے وہ ہے ایچ وی ہیلپنگ وارب اس میں آتا ہے باقیوں میں نہیں آتا سبجیکٹ کام کرنے والا ہی ہے شی ہے آئی ہوئی سنا علی کوئی بھی کام کرنے والا ہے بچوں کو بتائیں کہ جس سے ہمارا سٹنس شروع ہو رہا ہوتا ہے اس کو سبجٹ کہتے ہیں اس میں بھی وہی کام کرنے والے اس میں بھی وہی کام کرنے والے ہوں گے مختلف ہوتے ہیں مختلف لڑکوں کے نام ہوتے ہیں امی ہے ابو اکیسان ہے دھوبی ہے جو بھی ہے جو کام کو کر رہا ہے وہ سارا اس کیٹیگری میں آئے گا ورد تینوں میں لگیں گے لیکن تینوں کا تھوڑا سا فرق ہوگا اس میں آئے گا فرسٹ فارم ورد کے اوپر میری پوری ڈیٹیل سے ویڈیو ہے اگر آپ میں بچوں کو سمجھانا ہے ورد کیا ہوتا ہے آبو اولا ٹاپک بھی کھول کر دیکھ سکتے ہیں ورد فرسٹ فارم آئے گی لیکن فرسٹ فارم کے ساتھ اس یا اس لگے گا کیوں لگے گا ہی شی اٹھ ہو تو یعنی کہ در کام کرنے والا ہی ہو یا شی ہو یا اٹھ ہو یا کام کرنے والا ایک بندہ ہو زیادہ نہ ہو علی ہو حاجرہ ہو سارہ ہو امی ہو ابو ہو کسان ہو موچی ہو دھوبی ہو جو بھی ہیں وہ ایک ہیں تو پھر اس صورت میں فرسٹ فارم کے ساتھ ایس یا ایس لگ جائے گا اوبجیکٹ تینوں کے اندر آئے گا ٹک کر دیں گے اوبجیکٹ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے لیکن تینوں کے اندر اکثر پائی جاتی ہے ورب سیکنڈ فارم تبدیلی ہم اوپر لکھتیں گے فرسٹ فارم کب ہوگی نیگیٹیو انٹرگیٹیو جب آئے گا اس پر ہم ڈیٹیل میں بعد میں بات کریں گے نیگیٹیو انٹرگیٹیو پلاس فرسٹ فارم یہ نہیں کہ جب نیگیٹیو انٹرگیٹیو جب ہم سنٹینس بنائیں گے تو یہ سیکنڈ فارم فرسٹ میں کنوارٹ ہو جائے گی اس میں فرسٹ اس میں سیکنڈ پھر اس میں دوبارہ فرسٹ فارم لیکن کیا ہوگا تبدیلی ایچ وی ویل اور لگے گا شیل شیل کس کس کے ساتھ لگے گا آئے اور وی کے ساتھ باقی جو سارے سبجیکٹ ہیں ان کے ساتھ کیا لگ جائے گا ویل لگ جائے گا بہت زیادہ ریزیمبلے اگر میں ادھر پریزنٹ انڈیفنٹ انٹس کے رہی ہوں اور ادھر پریزنٹ کانٹینیوز ادھر پریزنٹ پرفیکٹ بہت زیادہ تبدیلیاں آ جاتی اس میں ہیلپنگ وارب ہوتا نہیں اس کا اس آر ایم ہیلپنگ وارب ہوتا اور اس کا ہیز ہیو ہوتا تو بچے پزل ہو جاتے اس میں سمپل جو بچوں نے چیزیں یاد رکھنی ہے کہ سبجیکٹ وارب اوبجیکٹ سب میں ہے ٹھیک ہے اب وارب کا اس میں فاسٹ ہے اور اس میں بھی فاسٹ ہے جو تبدیلی ہے وہ ساتھ ہی ہم نے منشن کر دی ہے اس طریقے سے ہم جب کام کروائیں گے تو بچے کبھی بھی پزل نہیں ہوں گے اب آپ کے سامنے ہم ایک جملہ حل کرتے ہیں علی سیب کھاتا ہے یہ در سائٹ پہ ہم اردو لکھ لیتے ہیں بچوں سے پوچھیں کھانے والا کون ہے علی سبجیکٹ علی اس کے بعد فارمولی میں وارب آ رہا ہے ہم نے سیب کی انگلیش نہیں لکھنی ہم نے کام کی انگلیش لکھنی کام کیا ہو رہا ہے کھایا کیا جا رہا ہے ایپل یہاں تک تو ہو گیا ادھر بچے بھول جاتے ہیں بچوں سے پوچھیں کہ آپ جائیں فارمولا میں دیکھیں کہ ادھر کوئی چینجنگ آئیں گی ہی شی اٹھ ہے اور سنگلر ہے کھانے والا ایک ہے تو پھر ادھر ایس جا ایس کا اضافہ ہوتا ہے علی ایٹس ایپل علی نے سیب کھایا سبجیکٹ علی کھایا پاسٹ انڈیفننٹ ٹینس کھایا یہ علیف یا اور ادھر تی علیف تھا تی علیف تھا ہو تو پریزنٹ انڈیفننٹ یہ علیف یا تی علیف تھا اور علیف یہ ہو تو پاسٹ انڈیفننٹ علی نے سیب کھایا علی اور ایپل دونوں کی نزیم لیں گے دونوں خانے ہم پہلے فل کر دیں گے پھر جو چیز سوچنے کے لئے بچوں کو بتائیں گے کہ ادھر ایٹ میں اوپر دیکھیں فرسٹ فارم تھی لیکن ادھر کہنے سیکنڈ فارم ہے ایٹ کی سیکنڈ فارم یاد کریں آپ اور بتائیں علی ایٹ ایپل کلیر ہو گیا اب ادھر ہم علی بھی لیکھ دیں گے اور ایپل بھی لیکھ دیں گے اور بچوں کو بتائیں گے فرسٹ فارم ہے ایٹ ویل اور شیل کا استعمال ہے شیل کے ساتھ آئی اور ہوئی ہے یہ نہ آئی ہے نہ ہوئی ہے باقی صاحب کے ساتھ ویل تو علی ویل ایٹ ایپل اس طریقے سے جب ہم کروائیں گے تو بہت زیادہ ریزیم لیں گے بچے آسانی سے کر لیں گے میں ایک نیا ٹیبل بناؤں گی نیکسٹ ویڈیو میں آپ اس کے ذریعے وہ فوٹو کاپی کروا لیں اور بچوں کو اس پورے ٹیبل کے اوپر مشک کروائیں ایکسرسائز کروائیں بار بار کروائیں تاکہ بچوں کے مائن میں تینوں انڈیفیلنٹ کا جو رول ہے وہ کلیر ہو جائے آئی ہوپ آپ کو یہ پڑھانے کا انداز پسند آیا ہوگا کوشش کی ہے میں نے کہ میں بہت سمپل طریقے سے بتاؤں کہ ٹینسز ہوتے کیا ہیں اگر آپ کو یہ ٹاپک پسند آ رہا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اس کے اوپر میری گاہے بگاہے نئی ویڈیوز آتی رہیں گی ٹینسز ایسا ٹاپک ہے اس کے اوپر جتنی بھی بات کی جائے کام ہے اور یہ ایسا ٹاپک ہے کہ آپ تو ٹو سے لے کر آگے فورتھی ار تک آپ کا یہ ٹاپک چلتا ہے آپ جتنا کریں گے اتنا کام ہے تو جب بھی یہ ویڈیو آئے گی آپ لازمی دیکھئے گا تاکہ آپ کے آگے سے کنفیوجن دور ہو اور میرا مشک کروانے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ میں ساتھ ساتھ وکیبلری بناتی ہوں اے دن ہم بچوں کو ساری انگلیش کے جو وارز ہوتے ہیں وہ لکھوا دیتے ہیں اس کی فرسٹ فارم اس کی میننگ سیکنڈ تھرڈ فارم فائی فارم فارمزہ ورک کرواتے ہیں پھر دوسرے دن ان فارمز کو ہم جملوں میں استعمال کرتے ہیں بچوں نے یاد کی ہوتی ہے تو پھر بچوں کو علیہ دہ سے بتانا نہیں پڑتا ہے اور ساتھ ہی ان کے امپلیمنٹیشن ہو جاتی ہے تو بچوں کے مائنڈ میں وہ فارمزہ ورک کبھی بھی نہیں نکلیں گی وہ میشن کے مائنڈ میں رہیں گی تو انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہے گا ملتے ہیں کسی نیسلسلے کے ساتھ اللہ حافظ